نمسکار آپ کا سواگت ہے ہمارے چینل پہ اور بہت بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیس سے جہاں پر مانیم مکہ منتری یوگی آدیتیانات جی دوارہ ایک طریقے سے رام راجعہ کو اسطحفیت کرنے کی شروعات جو پچھلے پانچ سالوں سے ہو رہی تھی اب اس میں لگاتار ایسے ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو کہہ سکتے ہیں ہم کی ایک بار پھر سے اتر پردیس میں رام راجعہ کی اسطحفنہ شروع ہو گئی ایک بار جب تریتا یوگ تھا تب اس سمائی بھگوان سری رام نے وہاں پر رام راجعہ اسطحفیت کیا تھا اب وہی پر اتر پردیس کے مانیم مکہ منتری یوگی آدیتیانات جی دوارہ اب پھر سے وہاں پر اس کلیوگ میں وہاں پر رام راجعہ اسطحفیت کرنے کی شروعات ہو چکی ہے اور ایسے ایسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو پورے دیش بھر میں جس پر پوری رازنیتی گرم ہے اور جو ادھر ادھر کے جو مکہ منتری ہیں ان کی پولیسی کو اپنا رہے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اتر پردیس میں اس کلیوگ میں بھی اب رام راجعہ اسطحفیت ہو رہا ہے جو راج تھاکرے مہاراشت میں انہوں نے یہ کہا تھا وہاں کی گورنمنٹ جو انہی کے بھائی ہیں دو تھاکرے ان کو یہ چنوٹی دی تھی کہ تین مئی تک اگر ہر مسجد سے اگر اوید جو لاؤڈ سپیکر ہیں اگر ان کی آواز کم یا ان کو ہٹایا نہیں گیا تو ہم تین مئی سے ہم ہر مسجد کے سامنے ہنوان چالیسہ کا جاپ اسی تیج دھنی سے کرنا شروع کر دیں گے اسی الٹی میٹم کے بعد کس طریقے سے پورے دیش بھر میں اس پر راج تھاکرے کے پکس میں لوگ آ گئے اور اس کے بعد یہ ایک سیاسی مددہ بن چکا ہے اور اس کے بعد کس طریقے سے نونیت رانہ ان کے ہزبین کو کس طریقے سے مہاراشت کی پولیس گرفتار کر لیتی ہے اور یہی وہ مددہ تھا کہ ہنوان چالیسہ کو پڑھنا ماتو شری کے باہر اور کس طریقے سے سنجائی راہوت اتنے بوکھلا گئے اس کے بعد کہ اگر کوئی اگر ایسا ماتو شری کے خلاف آنکھ اٹھانے کے بھی کوشش کرے گا تو اس کو ہم بیس پھوٹ نیچے گاڑ دیں گے تو یہ وہ فیصلے تھے کس طریقے سے ایک لاؤڈ سپیکر ایک راجنیتی بن گیا ہے پورے بھارت میں اور اس پر پوری راجنیتی گرم ہو چکی ہے مہاراش ہی نہیں پورے بھارت میں لیکن ایک ایسا راجہ ہے جہاں پر اس پر پورا کام شروع ہی نہیں بلکل ایکسن ایسا ہو رہا ہے کہ سارے میڈیا جگت کے لوگ سارے بھارتواسی حیران ہیں کہ ایک پردیش جو سب سے بڑا جنسنگیا کے حساب سے پردیش ہے وہ کس طریقے سے اس مدے کو بلکل ہی سانت بلکل سانتی سے نپٹا رہا ہے اور ایسے ہی ایسی فٹیزیں آ رہی ہیں جو کبھی لوگوں کو سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ فیصلہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ کس طریقے سے جو یہ آوید لاؤڈ سپیکر ہیں ان کی آوازوں کی وجہ سے کس طریقے سے لوگوں کو پریسان ہونا پڑتا ہے بورڈ کی پریسائیں ہو رہی ہیں بچے اس سے پریسان ہو جاتے ہیں اور کئی بچے تو جو ملہ پریقصہ کے ٹائم میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بچے صبح صبح اٹھتے ہیں لیکن صبح صبح ہوئی ان کو پریسان ہونا پڑتا ہے کس طریقے سے لاؤڈ سپیکروں کی آوازیں ادھر سے ادھر سے آتی رہتی ہیں ان کے پڑھائی میں ڈسٹربینس ہوتا ہے اور وہیں کچھ لوگ جو بجرگ آوستہ میں ہوتے ہیں ان کی آوستہ ایسی ہوتے ہیں ان کو سانتی پسند ہوتے ہیں لیکن جو یہ آوید لاؤڈ سپیکر ہیں یہ ان کی آوازیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ سب کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں پہلی بار ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ایک ایسی سرکار نے جو دوبارہ چنی ہوئی سرکار ہے جن لوگ پریعتا کے حساب سے کس نے بہومت کے حساب سے بمپر بہومت سے آئی ہے اس نے دھیرے دھیرے کر ان لاؤڈ سپیکروں کی جو ایسی کرکس دھنی تھی جو بلکل ہی دیماغ کو کسی بھی انسان کو بلکل اس کی حالت خراب کر دے ایسی جو آوازیں تھیں ان کو بلکل بند کرنے کا کام کیا ہے یوگی آدیتینات سرکار دوارہ میں آپ کو بتا دوں جو اترپردیش کے مانیاں یوگی آدیتینات جی ہیں انہوں نے لگ بگ تین چار دن پہلے ایک فیصلہ لیا تھا کہ ان لاؤڈ سپیکروں کی جو دادا گری ہے اب وہ بند کرنی پڑے گی اور جس طریقے سے ایک مجھب اپنے مجھب کو اپنے دھرمیک آستاؤں کو دوسرے پر تھوپنا کس طریقے سے یہ بند کرنا ہوگا اور اسی اور اسی کارے کیا گیا اور سب سے پہلے انہوں نے جہاں کا سپیکر بند کر آیا جہاں کا سپیکر اتارا اس سے آپ جائر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سب سے اماندار اور سب سے صحیح پرتیق ہیں سیکولیریزم کے اس دیش میں انہوں نے سب سے پہلے اب جس دھرم سے وہ رہتے ہیں ہندو دھرم سے انہیں کا سپیکر نکالا جو کی باقی ویہاری جو مندیر ہے جو سری کرشن جنمو سان کے وہاں پر مندیر ہے اس کا لاؤڈ سپیکر انہوں نے سب سے پہلے اتروایا اس کے بعد انہوں نے ہر وہ جگہ جہاں بھی ایسے لاؤڈ سپیکر انہوں کو اتارا اور اتارا اور جن کے وید تھے انہوں کو پریسار میں انہوں کی دھونی کی سیما کو تائی کر دیا گیا اور اگر اس کے باوجود اگر کوئی دھرم ویسیس اس تھان اگر اس کا نیم کا پالن نہیں کرتا اس کو ایک بار نوٹیس دیا جائے گا اور دوسری بار پولیس وہاں پر کاروائی کرتے ہوئے ان لاؤڈ سپیکروں کو بلکل اکھاڑ کے پھینکک دے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک ریپورٹ آئی ہے جو اتر پردیش کے پولیس ویباگ دوارہ وہاں کے گرم انترالہ کو دیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہاں سے کتنے لاؤڈ سپیکر کو اتاروایا گیا ہے اور کتنے لاؤڈ سپیکروں کی آواز بند کر دی گئے یا تائسیما کے اندرگت ساٹھ ڈیسیمل یا اس سے کم کر دی گئی ہے ان کے ایک بیورہ دیا ہے سب سے پہلے یہ الگ الگ جون میں جو اتارے گئے ہیں سب سے پہلے آپ کا آگرہ جون آتا ہے وہاں پر چار سو تیرہ ایسے لاؤڈ سپیکر ہیں جن کو بلکل اتار دیا گیا ہے میرٹ میں آپ کو بتا دوں بارہ سو چار اور بریلی میں ایک ہزار ستر اور لکھناؤں میں دو ہزار تین سو پیچپتر کانپور میں ایک ہزار چھپن پریاغ راز میں ایک ہزار ایک سو بہتر گورکپور میں سترہ سو اٹھاسی اور وارنٹسی جو پردھانوانتری جی کا سنسدیہ لوگ چیتر ہے وہاں کے تیرہ سو چھانسٹ اور کانپور کانپور کانمیشنریٹ ہے وہاں سب سے کم ایسی ایسے لاؤڈ سپیکر ہیں جن کو اتروایا گیا ہے اور جو گھوتم بودھ نگر ہے وہاں پر ایسے انیس جو لاؤڈ سپیکر کو ہٹایا گیا اور لکھناؤں کمیشنریٹ میں ایک سو نبی لاؤڈ سپیکروں کو ہٹایا گیا اور وارنٹسی میں ایک سو ستر لاؤڈ سپیکروں کو ہٹایا گیا ہے لیکن وہیں جو نئی ریپورٹ آئی ہے اس کے مادیم سے یہ جو آنکڑا ہے وہ بڑھ چکا ہے اور یہ آنکڑا لگ بگ میں آپ کو بتا دوں اس آنکڑے کو دیکھ کر آپ جرود ثابت کر جائیں گے جو مانیا یوگی آدیتیرناج جی کی جو کاریا سیلی ہے وہ کتنی سٹیک ہے اور پورے دیز بر میں اس کی کہیں بھی اتنی چرچہ نہیں ہو رہی کیونکہ بہت بڑا مدہ ہے آپ دیکھیں مہاراشت میں اس پر ہنگام ہمت چکا ہے کس طریقے سے ایک دمپتی کو جو بلکل سانسد ہیں اور ایک ان کا پتی جو ہے وہ ویدائک ہے ان کو ملوہ راج دروہ میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے صرف ایسی لیے کہ وہ انوان چالیسا پڑھنا چاہتے دیں ماتوسری کے باہر تو میں آپ کو اس فیصلے کی بڑی اہمیت بتا رہا ہوں کہ جہاں ایک طرف مہاراشت سہیت پورے دیز بھر میں اس پر ہنگام ہو رہا ہے وہیں ایک راج ایسا ہے بغل میں جو سب سے بڑی آبادی والا ہے وہ کس طریقے سے اس کو املی جامع پہنا چکا ہے اور ایسے لاؤڈ سپیکروں کو بلکل بند کر چکا ہے اور وہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس فیصلے کی جس نے شروعات کی تھی مہاراشت میں راش تھاکرے انہوں نے اب اس فیصلے کا سواگت کیا ہے یوگی آدیتینات کے انہوں نے کہایا بہت ہی بہترین فیصلہ ہے یوگی آدیتینات کا اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے پہلے وہ اب راش تھاکرے جو ہیں وہ مانی یوگی آدیتینات سے ملنے سے پہلے اس کی تاریخ کر رہے ہیں جو لاؤڈ سپیکر وہاں ہٹائے گئے ہیں اتر پردیس میں اس کی کافی بھوری بھوری پرسند سا کر رہے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے جو سب سے پہلے آئے ہیں اس کے لئے انہوں نے سادھوات دیا ہے اور انپورچنیلٹی انہوں نے کیا دربھاگیا سے ہمارے مہاراشتر میں یوگی نہیں ہے لگائیے ایک بڑے راجنیتک دل ہیں وہاں مہاراشتر میں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دربھاگیا سے ہمارے مہاراشتر میں کوئی یوگی نہیں ہے یہاں تو بس بھوگی ہیں تو لگائیے وہ اپنے بھائی کو ہی جو انہوں بھوگی بتا رہے ہیں اور یوگی آدھتنا کو کس طریقے سے کونگریچولیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور انہوں نے اپنی جو ویسنگ ہے انہوں کو یوگی آدھتنا جی کو بیسٹ ویسز دی ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے جو راج تھا کر رہے ہیں الگ پارٹی سے ہیں لیکن وہ بھی اچھے کام کی سرہ نہ یوگی آدھتنا جی کو کافی سرا آیا اور ان کو سادھ آد دیا ہے جو میں آپ کو بتا دوں یہ سپریم کوٹ کا فیصلہ تھا کہ جو بھی آوازیں ہوتی ہیں لاؤڈ سپیکروں کی صبح 6 بجے سے آپ رات کے 10 بجے تک چلا سکتے ہیں وہ بھی نیمت دائرے میں ایک پوری طریقے سے اندیکھی کی جاتی ہے اور کس طریقے سے اپنے دھرموں کے پرچار کے لیے اپنے دھرموں کی بڑائی کے لیے کس طریقے سے لاؤڈ سپیکروں کی وولیم بلکل فل کر دی جاتی ہے اور ادھر ادھر وات اور کتنا کولا حل مت جاتا سمپتیوں پہ چلتا تھا پچھلے پانچ سال اور اب بھی اس کو کس طریقے سے ماما جو مدھی پردیش کے ماما ہیں ان کو ماما بلڈوزر تک دیا گیا اور وہ الگ الگ راجیوں میں کرنا ٹک ہو چاہے آپ کا گزرات ہو الگ الگ اتراخن بلڈوزر کی جو کاروائی اس کو اپنایا گیا کئی ایسے لاؤڈوز سپیکر ہیں 29 674 ایسے لاؤڈوز سپیکر ہیں جن کی آواز کیول ہی کیول اس پریسر میں آئے گی جہاں وہ لاؤڈوز سپیکر لگا ہے اگر وہاں سے بھی تھوڑی بھی آواز پریسر سے باہر آئے اور کسی کو اس سے پریسانی ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں وہ لاؤڈوز سپیکر پھر اس دھرمک ستھان پر لگے گا یہ بلکل سکت نردیش ہیں یوگی آدیتی ناد کے وہاں کی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگرہ میں 905 سپیکر کو آواز کم کر دی گئی اور سب سے زیادہ جو اس میں 6400 ایسے جن کے آواز کم کر دی گئی یہ لکنو میں کیونکہ آپ کو لکنو پتا ہے خاپی میلی جولی مصری تاب آبادی رہتی ہے وہاں 6400 ایسے لاؤڈوز سپیکر ہیں جن کے آواز کم کر دی گئی تو میں آپ کو یہ بتا دی نا چاہتا ہوں کہ یہ کئی دھرم کے لئے ایسا کام نہیں ہے کہ لاؤڈوز سپیکر ایک دھرم کے لوگ ہر دھرم کے جو بھی لاؤڈوز سپیکر ہیں سبھی دھرموں کے ساتھ کس طریقے سے مانیا یوگی آدیت آج جی نے ایسے یہ نیندہ نہیں لیا انہوں نے سب سے پہلے اس کی روپ ریکھ بنائی انہیں پہلے سے پتا تھا کہ اگر اتر پردیس میں کس طریقے سے انہوں نے اپرادیوں کو چھنوٹی دی تھی کہ اگر اتر پردیس میں رہنا ہے تو کانون کے راز میں رہیے اگر کوئی گنڈا گردی اور اگر کوئی عوید سمپتی بناتا اور گریبوں پر اتی اچار کرتا ہے تو اس کی اتر پردیس میں کوئی جگہ نہیں ہے یہی رام راجی میں ہوتا تھا کہ ست اگر آپ ساتھ دوگے تو تب آپ پر رہنے کی انمتی ہے نہیں تو اگر آپ ست دیں گے بھرائی کریں تو آپ رام راجی میں کوئی بھی ستھان ساتھ 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 پورے بھارت کی لوگ اس طریقے سے مانیہ یوگی آدیتی آدیتی آدھ اس فیصلے کو واہ ہی کر رہے کئی لوگ جو اتر آخن کے ہیں کئی لوگ کو میں جانتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتر آخن یہ ہے ان کی لوگ پریت لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکھے منتری کیسا ہو یوگی آدیتی آجیز ایسا ہو تو یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے ان کے فیصلے کوئی دنگا نہیں آپ دیکھئے رام نمیمی کے لگ بھگ 800 سے زیادہ جلوس وہاں پر نکال لے ایک بھی کرنا ٹگلے جی ہر جگہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے ایسی خبر ملی ہوگی کہ جو بھی جلوس جا رہا تھا جو بھی حنمان جن موط صاحب کا جو صوبہ یاترہ جا جی اس پر کس طریقے سے پتھراؤ کیا گیا لیکن سب سے بڑا راجیہ اور سب سے زیادہ مصریت آبادی کا رہنے والا راجیہ اتر پردیس ایک بھی آپ کو اگر کوئی ہنسا کی خبر آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر جرور بتائیں یہ اتر پردیس کی نیا رام راجیہ شٹارٹ ہو گیا اور مانیا یوگی آدیتی ناجی دوارہ اس کو بلکل بھی برداث کیا ملتے وہ لٹکا کے آرہے تک دیا ہمیں بخش دیجئے آج سے ہم نہیں کریں یہ چاہیے یہ کانون کی ستائی ہونے چیئے کہ جو اپرادی ہیں وہ خود اپراد کرنے سے ڈریں اور وہ جو یہ loud speaker ہیں جن کی آوازوں نے انسان کی مسیق کو برکر خراب کر کے رکھ دیا ہے اتنے سالوں سے پوری آجادی سے آجادی کے سمجھ سے اب ان کو پورے دیش میں بند کرنا ہوگا اور ایسے جو لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے دھرم کو تھوپ نا چاہتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی کاروائی ہو رہی ہے اور ان loud speaker کو بند کیا جا آپ کو کیا یوگی آدی تینا جی کے اس فیصلے سے خوشی ہوئی ہے اور کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ آپ کے پردیش میں ہو آپ جرور کمنٹ بوکس میں بتائیں کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس طریقے سے loud speaker ہم اتنا چلائیں گے تو تم اتنا چلاوگے یہ بلکل ختم ہو چکا اتنا پردیش میں ایک راج چل راج اور یہ ہی ہونا چیئے ایک لوگ تنتر میں جب تک کانون کا راج نہیں ہوگا تب تک ایک اچھا پرساسن نہیں چل سکتا اور جو investor ہیں وہ نہیں آ سکتے لیکن آج دیکھ سب سے بڑی بڑی جلد سے جلد جتنے بھی سب کو ہٹا دیا جائے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں نمسکر